موسیقی اسلام علیکم کیسے ہم سب امیدہ سب پر یہ سی ہوں گے یہ ہمارا بیک گارڈن ہے جس کی حالت اس وقت بہت زیادہ خراب ہے سارا بنتے یہاں پہ ہم لوگ گاس کٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سردی ایک بہت زیادہ ہوتی ہے اوپر سے بارشیں ہوتی ہیں اگر بارشیں نہ ہوں اس کے اوپر کرسٹ جونسی جمعی ہوئی ہوتی ہے مارننگ میں اور سارا دن وہ پھگلتی ہے تو پانی پانی ہوتا ہے تو سوچا چلیں آج اس کو کٹ لیا جائے تھوڑا سا ٹمپریچر بیٹر ہو گیا تھا اور دوپ بھی نکلی ہوئی تھی حضبان نے پہلے کوشش کی لان موور سے گراس کٹ کرنے کی لیکن کیونکہ بہت زیادہ لمبی تھی نہیں تھی کٹ رہی نیبرز نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہمارا کٹر لے کے دیکھیں اس کو اوپر اوپر سے کٹ کریں شاید پھر لان موور سے کٹ جائے تو یہ واقعی ورک کیا تو حضبان اب اوپر اوپر سے اس کی جونسی گاس ہے وہ کٹ رہے ہیں تاکہ بعد میں اس کو لان موور سے کٹ لیں اچھی طرح میری ڈیوٹی تھی ساتھ کی ساتھ یہ گاس کٹھے کرنے کی در ادھر جو گیر رہی ہے ربش تھا جو پڑا ہوا ساتھ والوں کی بلی نے شاپ پر تھے جونسے ربش کے وہ پھار دیئے تھے جنرل ربش کے جونسے ہوتے ہیں پتہ نہیں کھانا تلاش کرتی ہے تو وہ چیزیں میں نے سمیٹھی ہزبنڈ نے گاس کٹ کی اس طرح ہم لوگوں نے ملجل کے بیک گارڈن جونسہ صاف کیا یہ جو بیک دیکھ رہے ہیں یہ کونسل کی طرف سے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر گراس جونسی ہے وہ کٹ کے ڈالے اور اس کو ریسائیکل کریں یہاں پہ اب ہزبنڈ جونسے ایجز ٹرم کر رہے ہیں اس کے لئے ٹرمر جونسہ لگ سے رکھنا پڑتا ہے یہاں پہ الحمدللہ ہمارا گارڈن چار پانچ گھنٹوں کی میند کے بعد اچھی طرح کلین ہو گیا تھا یہ کینورس اور وہ پیچھے بیگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے فرنٹ گارڈن کلین کریں گے ہم ان کو ریسائیکل کر کے آئیں گے یہ ہمارا فرنٹ گارڈن ہے جس کی حالت جونسی بیٹ بیٹر تھی بیک والے سے تو یہاں پہ گلاب کے جونسے پودے بھی لگے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے فلاور آتے ہیں ان پہ یہاں پہ جیسے گرمیاں تھوڑے سارے محسوس ہونے سٹارٹ ہوتی ہیں ہر پہ گاس کٹ کرنے لگ جاتا ہے ہر طرف سے لان موور چلنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں یہ پودے ہیں ان کے اراؤنڈ جونسی مشین نہیں تھی چل سکتی ہے تو میری ڈیوٹی دی جی اس کی بھی گنگاس جونسی نکالنے کی کافی ہارڈ لگتا ہے جب وہ اپنے گھر بھی دیکھنا اس طرح کی چیزیں بھی کرنی ہو لیکن یہ ہے کہ کرنا بھی پڑتا ہے تو اس کو میں نے کینچی سے کٹا ہے ان کے ایجز ہیں جونسے سائیڈ سے وہ ہاتھ سے کھینچ کھینچ کے ساف کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈ ریزلٹ بہت زبردستہ بندے کی تھکاوٹ ویسے ہی اتر جاتی ہے اتنا کلین دیکھ کے جیسے دونوں گارڈن کلین ہوئے ہم لوگوں نے جونسا سارا ربش تھا ریسائکلنگ کی چیزیں تھی وہ کار کے اندر لوڈ کی یہ گھر کی بیک کی طرف سے جاتا ہے رستہ پارکنگ کی طرف تو وہیں پہ کار پار کر کے سارا اس میں سمان لوڈ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کار فول ہے بالکل چیزوں سے بری ہوئی ہے کچھ کارڈ بورڈ ہے مایکرو ویو تھا جو کہ دو دن پہلے خراب ہو گیا وہ بھی ریسائکل کرنا تھا یہاں پہ آپ جونسا الیکٹرونکس ہیں وہ اس طرح نہیں پھینک سکتے ہیں ان کو پراپر جا کے رکھنا پڑتا ہے ان کا کنٹینر بنے ہوئے ہوتا ہے ریسائکلنگ سینٹر کے اندر پہلے یہاں پہ سسٹم تھوڑا اور تھا تقریبا مارچ سے پہلے تک اس وقت آپ کو یہاں پہ کوئی اپوائنمنٹ کوئی سلوٹ بک نہیں تھی کروانی پڑتی چیزیں ریسائکل کرنے کے لیے میں بھی ایسے کرتی ہوتی تھی لوگ بھی ایسے کرتے تھے کہ گھر کلین کیا ہے کار میں ڈالا اور جا کے ریسائکل کر رہا ہے اتنا ٹائم ہی تھا لگتا آپ انہوں نے سسٹم چینج کر دیا تقریبا دو مہینے سے کہ آپ نے کوڑا بھی پھینکنے جانا ہے اپنا گھر کا ریسائکلنگ کا سٹاف ہے آپ کو اس کے لیے اپوائنمنٹ لینی پڑتی ہے سلوٹ بک کروانی پڑتی ہے آپ اس کے آگے پیچھے جا کے اپنا ربیش نہیں پھینک سکتے تو ہمیں جونسی اپنے پاس والے ریسائکلنگ سینٹر تھے وہاں پہ کوئی سلوٹ نہیں تھی ملی اور گراس جونسی ہے ہم باہر رکھ نہیں تھی سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کلاوڈی ہے کسی بھی وقت باری شروع ہو سکتی ہے تو ہم لوگوں کو پھینکنا ہی تھا تو ہمیں تھوڑا دور جانا پڑا تقریباً چھے سے سات مائل کے فاصلے پہ ایک اور ریسائکلنگ سینٹر تھا وہاں کی سلوٹ میلی میں اور میرے حضبن جا رہے ہیں وہاں پہ ریسائکل کرنے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہمیں لگے صرف ایک سائٹ کے جانے کے لیے لیکن یہ تھا کہ گر جونسی ڈی کلٹر ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہریالی یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے جونسی ونٹر یہاں پہ ختم ہو گیا اب ہر طرف بہار نظر آ رہی ہے یہاں پہ سمر جونسی بہت خوبصورت ہوتا ہے ہر طرف ہریالی ہوتی ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں روڈ یہ ایک بریج ہے اس کے دونوں سائٹ پہ ریور ہے کہ کیا چیز بنی ہوئی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے جب سمر ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ یہ جو روڈ ہے بلکل بر جاتی ہے اور یہ رستہ وہ کلوز کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سائٹ جونسی بیچیز کی طرف جاتی ہے یہاں پہ موسم ایسا ہی ہے ابھی یہاں پہ کلاوڈ تھے ساتھ میں کلاوڈ کے ساتھ تبدوب بھی نکل آئی ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں ریسائکلنگ سینٹر پہنچے کافی چھوٹا تھا ہمارے سٹی کے والاجوں سب بہت بڑا ہے وہاں پہ ہر طرح کی چونسی ریسائکلنگ ہوتی ہے لیکن یہ تھا کہ ہمیں صرف گراس اور کچھ ہاؤس ہولڈ چیزیں ہی جو سی تھرو کرنی تھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں دیکلیٹر کرتے ہیں اپنے شیڈ جو ان سے گارڈن میں ہیں وہ کلین کرتے ہیں تاکہ یہ مکمل سمر انجوائے کر سکیں ان کی اتنی پروپر گارڈنگ ہوتی ہے کہ سمٹا میں ونڈو سے دیکھوں لوگ حالانکہ ان کی ایج میرے حساب سے ایج نہیں ہوتی ہے یہ کام کرنے کی لیکن یہ لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں پودے لگا رہے ہوتے ہیں پینٹ کر رہے ہوتے ہیں شیڈ پینٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ بھی اب یوزٹ ہو گئے ہیں ہم لوگ بھی گرمیوں میں ایسا ہی کرتے ہیں گرمے جو بھی چیزیں پھینکنے والی ہیں سمر کا ویٹ کرتے ہیں گر ڈی کلٹر کرتے ہیں یہاں پہ ہم پاکستان کی طرح چیزیں جو ان سے سٹور میں نہیں ڈال سکتے ہیں کہ استعمال نہیں ہوں گی کسی اور ٹائم استعمال ہو جائیں گی تو ہم لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ گرچ بہت چھوٹے ہوتے ہیں جگہ نہیں ہوتی جو چیز نہیں یوز کیا ہمیں وہ یا کسی کو دینی پڑتی ہے یا ہم ریسائیکلنگ سینٹر کڑھ لاتے ہیں جیسے گر آئے میں نے گاہ کے ناشتہ بنایا اپنے لئے ہزبن کے لئے بچوں کو آل ریڈی کروایا ہوا تھا فروزن آلو پوریاں تھے ساتھ میں اچار تھا زیرے والی دہی بنا لی میں نے میرے ہزبن نے ناشتہ کر لیا کیونکہ بچوں نے ناشتہ صبح کا کیا ہوا تھا ان کا لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا تو سوچا چلیں کوئی سا پیزا ان کو بنا دیتے ہیں پیزے کے لئے میں نے یہاں پہ چکن لیا اس کے میں چھوٹے کیوب کٹے ہوئے ہیں اس کے اندر میں نے جنجر پیسٹ گارلک پیسٹ ساتھ میں ون ٹیبل سپون تندوری مسالہ ڈالا ون ٹیبل سپون جو سا لیمن جوز ڈالا اور ون ٹیبل سپون اس میں ایکسرا تھک کریم جائے گی اس سے اس کا جونسا ٹیسٹ کافی کریمی آتا ہے اور بہت سافٹ بنتا ہے اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر کے میرینیٹ کر دوں گی ہاف این آور کے لیے جیسے یہ میرینیٹ ہوا میں نے پین کے اندر ون ٹیبل سپون آئل لیا اس کے اندر چکن ڈال کے اس کو تب تک بھونوں گی کہ چکن اپنا پانی چھوٹ دے اس کے بعد اس کو کور کر کے گلنے تک پکا لیں گے یہاں پہ چکن تیار ہے پیزا ساس بنا لیتے ہیں پیزا ساس کے لیے میں میں تھری ٹیبل سپون کیچپ لیا ون ٹی سپون چلی ساس لی اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ مکسٹ ہرپ لیا ہے یہ ساس ہے جونسے سینڈویچز وغیرہ پہ بھی لگا سکتے ہیں کافی اچھی اور سمپل سی بنتی ہے اس کے بعد جونسے پیزا ڈو تھی وہ میں نے لی یہ میں نے لا کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ بچوں کا لانگ ویکنڈ چل رہا تھا سکول میں ان کے سٹرائک تھی تو بچے گھر تھے تقریباً چار دن ساتھ میں بینک ہالیڈے بھی آ گئی تو اس طرح کی چیزیں میں نے لا کے رکھی تھی اور میں نے پلان کیا ہوا تھا گھر کے کام کرنے ہے تو بچوں کو اگر وقت بے وقت بھوک لگے گی میں فٹا فٹ اس طرح کی چیزیں میں نے پیزا ساوس کے اوپر لگا لیں گے یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح سے تھن لی بیل لیا ہے بیکنگ ٹرے کے اندر اس کو بچھا لوں گے اس کے ایکسٹر اچھی سن جونسے وہ میں نے کاٹ دیا تھے اس کے بعد اس کے اوپر لگا لیں گے پیزا ساوس اگر آپ کے میری ویڈیوز پسند آتی ہیں پلیز لائک شیئر سبسکرائب تاکہ آپ کو اچھے اچھے ولوگ اور ریسپس دیکھنے کو ملیں یہاں میں نے موزریلا چیز لیا ہے موسلی میں موزریلا چیز استعمال کرتی ہیں مجھے چیڈر چیز کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا لیکن اگر آپ کو چیڈر چیز بھی پسند دے تو ہمیشہ 50 50 ڈالا کریں ہاف موزریلا ہاف چیڈر کیونکہ چیڈر کا جونسا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور وہ آپ کے پیزے کی جونسی ٹاپنگ ہے اس پر افیکٹ کرتا ہے اور وہ ٹیسٹ جونسا چینج کر دیتا ہے بچوں نے کھانا پھر چن چن کے نکالتے رہتے ہیں ویسٹ جاتی ہیں یہاں میں نے آلیو لیا ہے ہیلوپینو لیا ہے ساتھ میں مریانین لیا ہے اور ٹوماتو لیا ہے یہ آپ جونسی پیزا ٹری ہے یہ پارٹیز وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں بچے کی بہت برڈے پارٹی ہو گئی یا کوئی لنچ کوئی ڈینر وغیرہ کوئی دعوت میں سٹارٹر کی جگہ آپ نے رکھنا ہوا یہ جونسی ٹیسٹ میں بہت اچھی لگتی اور اس کے بعد اس کے پر اورگانو ڈال لوں گی یہاں پہ پیزا ٹری بلکل تیار ہے یہ ون میں جائے گی تقریبا ون ایٹی کے ٹمپریچر تے دس منٹ کے لیے دس منٹ میں بلکل تیار ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کے پر کلر آیا ہے اس کو سویئر پیسٹیز بھی میں کٹ لوں گی اس کو سرب کرم کیچپ کے ساتھ کیونکہ بچے کوئی بھی چیز کیچپ کے بغیر نہیں ہوا سکتے اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ اتنا لائٹ اور اتنا مزے کا بنا تھا میرے کہنے پہ ایک دفعہ اس طرح کا تھن کرسٹ والا پیزا یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا امیدیات کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ